اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو اس کا ایک ڈائلوگ آپ کو یاد ہوگا پاور کمز ویڈ گریٹ ریسپونسبلیٹیز یعنی شکتی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے ایسے میں اگر آپ زیادہ شکتی شالی ہیں تو آپ سے زیادہ ذمہ دار ہونے کی امید کی جاتی ہے آپ سے آشا کی جاتی ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی ذمہ داری کا احساس جگائیں لیکن امریکہ کو دھکیل کر سوپر پاور بننے کے دن رات سپنا دیکھنے والے چین الٹی گنگا باہر آہا ہے وہ دنیا کے سب سے خطرناک دیشوں کو گڑ بڑی پھیلانے کے لیے اکسا رہا ہے ایسے میں چین کے چکر میں دنیا کے جلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے آپ ہماری یہ رپورٹ دیکھئے اور شیطانوں کو طاقت دینے والے چین کی ذرا گھنٹی تو بجا دیجئے اترکوڑیا کی یہ مسائل چین کے دم پر نکل رہی ہے جواب میں امریکہ بھی چیتاونی دے رہا ہے روز بھی دکھا رہا ہے اپنے ہتھکاروں کی تاکہ ادھر پاکستان کے لیے چین بھارت کو دھمکی پر دھمکی دے رہا ہے سوال یہ ہے دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے اترکوڑیا امریکہ سے بھیڑنے کے لیے اتاولہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اگر یہ مسائل امریکہ پر گری تو پھر دنیا جن رکھے گی اس لیے جانکار بھی آشنکہ جتا رہے ہیں کہ کیا دنیا میں کچھ برا ہونے والا ہے کیونکہ اترکوڑیا سے آ رہی یہ تصویریں بہت ڈڑاپ بھی ہیں اب ان چار تصویروں کو آپ بھیان سے دیکھیں کچھ ہی دیر میں آپ کو دنیا جلانے کا چینی پلین پتہ لگ جائے گا کیونکہ اترکوڑیا ہو یا پھر پاکستان سچ یہ ہے کہ ہر شیطان کو چین ہی طاقت دے رہا ہے چین کی یہ ساجش دنیا کا سنتولن بگاڑ رہی ہے جس سے دنیا بہت برا ہونے والا ہے بھارت سے تناب کے بیچ یہ چین کا شکتی پردرشن ہے جس میں اس نے اپنا ہر خطرناک حتیار دکھانے سے بھی پرہیز نہیں کیا اس آرمی پرےڈ میں چینی راشت پردی سینہ کی بردی میں کھولی جی بینکلی ڈوکلام بیوات کے بیچ سی چین پنگ دارک کا نام لیے بگا ہے دھم کی تی 我们在这里 隆重地举行 沙场阅兵 以庆祝 中国人民解放军 建军 九十周年 پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے چین کی طرف سے دھم کی ہی نہیں جھوٹ بھی پھیلائے جا رہا ہے ڈوکلام بیوات پر چین کی طرف سے جاری فیکٹ چیٹ اسی کا حصہ ہے اس میں چین نے کہا کہ اس نے ڈوکلام ماملے میں بہت سیم دکھایا ہے لیکن اپنی سمبروطہ کی رکشہ کرنے کے لیے وہ ہر ضروری قدم اٹھائے گا اور اسے کم نہیں آکنا چاہیے چین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جولائے کے آخر تک ڈوکلام میں بھارت کے چالیس سینک اور ایک بلڈوزر موجود ہے اور بھارت کے فورن پیچھے ہٹنے پر ہی ماملہ سلجھے کا چین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 1890 میں چین برٹین کے بیچ ہوئے سمجھوتے کے مطابق ڈوکلام چین کا علاقہ ہے ستروں کے مطابق سولہ جون سے ویواز شروع ہوا ہے اور تب ہی سے ڈوکلام میں بھارت کے 350 سینک موجود ہیں اور ان کی سنکھیا میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اس طرح چین کا یہ دعویٰ کہ ڈوکلام میں اب بھارت کے 40 سینک ہی رہ گئے ہیں پوری طرح سے غلط ہے اگر ایسا ہوا تو پھر بھارت کے لیے یہ بہت خطرے کی بات ہو جائے گی چین کو یہ امید نہیں تھی کہ ڈوکلام میں اسے بھارت روک دے گا لیکن جب ایسا ہوا تو وہ بوکھلا گیا ہے کبھی اس کی میڈیا بھارت کو 1962 کے ید کی یاد دلاتی ہے تو کبھی چین کی سینہ یدہ بیاس کا چھوٹا ویڈیو جاری کرتی ہے یہ ایسا ہی ویڈیو ہے جسے پہلے تبت پر چین کا یدہ بیاس بتایا گیا یہ پتایا گیا کہ چینی سینہ نے ڈوکلام ویواد کے بعد جنگ کی تیاری کی ہے لیکن بعد میں پتا لگا کہ یہ ویڈیو کافی پرانا ہے ویڈیو ہی نہیں چین کا میڈیا لگادار جنگ کی باتیں کر رہا ہے یہ ایسی باتیں ہیں جو شاید ہی کبھی اس کے سرکاری میڈیا نے کہی ہوگی ایک اگس کو گروبال ٹائمز نے لکھا ڈوکلام سے بھارت بینہ شرط واپسی کرے کیونکہ ایسا کر کے ہی وہ اپنی ساخ بچا سکتا ہے اس ریپورٹ میں پشمی میڈیا کو بھی نشانہ بنا کر یہ کہا گیا کہ چین سے جلنے کے کران پشمی میڈیا بھارت کی بھاشا بول رہا ہے ڈوکلام بیباد میں چین کی طرف سے کشمیر کا مددہ بھی اٹھایا گیا یہ کہا گیا کہ جس طرح سے ڈوکلام میں بھارت بھوٹان کے ہیتوں کی رکشہ کی دلیل دے رہا ہے ویسا ہی ترک دے کر چین پاکستان کے کہنے پر جمہو کشمیر میں بھی گھو سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا ساتھ دیکھا چین بھارت کو پریشان کرنا چاہتا ہے تاکہ بھارت اسے چنوٹی نہ دے دیش سے جڑے اس اہم سوال کو ہم نے رکشہ جانکار کی سامنے رکھا سنیے ان کا جواب چین بھارت کو اپنا ایک آرٹک چھیتر میں پوبرتی آرٹک شکتی کے روپ میں دیکھ رہا ہے کیونکہ چین بھی نے بھی خود اس آرٹک چھیتر میں وکاس کیا ہے اور بھارت کا بھی آرٹک چھیتر میں اس کے برابر کا ہی وکاس ہے ورلڈ اکانومی میں دونوں کا ایک پرکار سے برابر کا حصہ ہے اس لیے بھارت کی اکانومک ریس کو چیک کرنے کے لیے چین پاکستان کو استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کے دوارہ وہ اس پرکار سے بھارت کو تند کرنا جاتا ہے اس کے بھارت کی آرٹک پرکتی رکھے چین نے جو آرٹک گلیارہ بنایا پاکستان میں کے ساتھ جو بنا رہا ہے آرٹک گلیارہ اور اپنے ایک پرانت کو وہاں کے گوادر پورٹ سے جوڑ رہا ہے اس پرکار سے چین جو ہے پاکستان میں اپنا ایک آرٹک باجار استعمال کر رہا ہے جس میں دنیا کے دکھا سکے کہ میری کیا آرٹک اپلپ دیا ہے اور ایک پرکار سے اس کو ایک مول کی طرح سے جسے مول میں سامان بیچا جاتا ہے پاکستان کو اسی طرح ڈبلپ کر رہا ہے چین پاکستان کی طرح اترکوریا بھی چین کے رحم و کرم پر زندہ ہے چین نے بھی اپنے فائدے کے لیے دنیا کے اس شیطان دیش کی کردود پر آنکھیں مونلی ہیں یہ تصویر اترکوریا کی انتر مہادوی بیلیسٹک مسائل کی ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ مسائل پورے امریکہ کو تباہ کر سکتی ہے اس مسائل کے پریشن کے دوران اترکوریا کا سیفرہ تانہ شاہوی دیکھا گیا خاص بات یہ ہے کہ ہر بار کی طرح چین دنیا کے سب سے خطرناک دیش کی حرکت پر چپ رہا جس کی امریکی راجعبادی نے آلوچ نہ کی ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا میں چین سے نراش ہوں اتیت میں ہمارے مرک نیتاؤں کی بجائے سے چین نے ہم سے بیعپار کے ذریعے اربارو پہ کمائے اس کے باوجود وہ لوگ اترکوریا کے ہتھیار کارکرم پر چپ رہے میں آگے ایسا بلکل نہیں ہونے دوں گا ٹرمپ کے اس حملے کا جواب چینی سرکار کے سلاکار وکٹر گاؤ نے دیا جنہوں نے کہا ٹرمپ کا بیان فضول ہے امریکہ کی حرکت ایک چرچڑے بچے کی طرح ہے چین سے ملیس جواب کے بار امریکہ نے دکشن کوریا میں پڑا سن ابھیاس کیا یہی نہیں چین کے ویروت کے باوجود امریکہ نے دکشن کوریا میں مسائل ڈیفینس سسٹم آٹ کی بھی تیناتی کر دی تاکہ اترکوریا کی ہر مسائل کو نیست تنابود کیا جا سکے اب آپ کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اترکوریا کو روکنے کے لیے پوری دنیا چین سے کیوں کہہ رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے چین اترکوریا کا سب سے قریبی دوست ہے چین کی بجے سے ہی اترکوریا میں تانہ شاہ کیم جون ان کا راج ہے کیونکہ اترکوریا پر دنیا بھر کے پردیون ہے ایسے میں اناج اور ارزا کے لیے اترکوریا چین پر پوری طرح سے نربر ہے یہی نہیں چین اترکوریا کا سب سے بڑا کاروباری دیش ہے سال 2015 میں دونوں دیشوں کے بیچ 35000 کروڑ کا کاروبار ہوا تو اترکوریا کا ساتھ دینے کے پیچھے چین کا آردھ فائدہ جڑا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ صرف آردھ فائدے کے لیے چین پوری دنیا کو ناراض کرنے کا جوکھم اٹھا سکتا ہے کیونکہ اترکوریا لگاتا مسائل نہیں پر مانو پریشن کا دعویٰ کرتا چین کی جو پولیسی ہے وہ ہے وستار وات کی اور یہ جو وستار وات کی پولیسی ہے اس کے تہت چین بہت سارے دیشو کو اپنے طرف سے ٹریڈ یہ کرتا ہے تو اترکوریا اور چائنہ یہ بہت اچھے دوست اسی لیے ہے اور ان میں جو ٹریڈ چلتا ہے وہ اچھا چلتا ہے کیونکہ دشمن کا دشمن میرا دوست اترکوریا اور امریکہ یہ دشمن ہے تو چائنہ نے اترکوریا سے دوستی کی ہوئی ہے کیونکہ وہ امریکہ کا دشمن ہے چائنہ اور امریکہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو کہیں نہ کہیں اسے ایشین کانٹیننٹ میں یہاں پر اپنی طاقت کو اسے بنانا ہے چائنہ کو اسی لیے چائنہ اور اترکوریا کی اتنی بڑی اور اچھی دوستی ہے تو چین کی کوشش اترکوریا اور پاکستان جیسے شیطان دیشوں کو اپنے قبضے میں کر کے امریکہ پر دواب ڈالنا ہے تاکہ وہ اپنی طاقت ثابت کر سکے خود چین کی پولیسی رہی ہے کہ جو اس طرح کے دیش ہیں جو دوسروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ چین پیٹرونیز رکھنے کوش کرتا ہے ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنے کوش کرتا ہے کیونکہ چائنہ خود ہمیشہ مین سٹریم پولیٹکس سے بہت پہلے الگ رہا ہے اپنی فنڈام میٹلیسٹ کمیلیسٹ پولیسیز کے کارن تو اسی لیے اتر کوریا کو جب اس نے دیکھا کہ ایک اس طرح کا ایسا روگ کنٹری ہے جو کسی کو بھی دھمکی دے سکتا ہے جیسے لوگوں کو چین ملا کے بہت خوش ہوتا ہے جیسے کہ اس نے پاکستان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس لیے اتر کوریا چین نے اپنے اسی وقت اپنے کبجی میں رکھا ہوا کہ جس کو چاہے اس کو دھمکی دلوا دے اور سکرلی چین اتر کوریا کے دوارہ امریکہ پر انکش لگانا چاہتا ہے چین کی اس نو سینہ دیوست کی ہے جو پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر منایا گیا روس کے راشت بدی بلادیمر پتن کی موجودگی میں روسی سینہ نے جتانے کی کوشش کی کہ وہ اب بھی مہاشکتی ہے اسی سلسلے میں روسی سینہ نے ناطو دیشوں کی سیماؤں پر یدی روس بھلے ہی کھولیام کچھ نہ کہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے حد چین کی زیادہ قریب ہے لیکن اپنے وکاس پر اترانے چین کا کڑوہ سچ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کا دم کھوٹ رہا ہے بیجنگ میں مشکل ہوتی زندگی پر جینگ گوو چین نام کی ایک لیکھ لکھا جس میں کہا گیا بیجنگ ایک جیومر ہے اور یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ جسے نیمترت نہیں کیا جا سکتا بیجنگ میں انسان کے لیے کسی طرح کی سبویدن شیرت نہیں بچی ہے یہ شہر ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں کئی لوگ یہ مان سبوور کر دیا اس سنسرشپ نے ایک بار پھر جتا دیا کہ چین میں آلوچ سننے کی عادت نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ اس کے دوست بھی ایسے ہی دیش ہیں جن کا استعمال کر کے وہ دنیا کا بہت برا کرنے والا ہے یہ بجہ ہے کہ ہم کھل نائکوں کو نائک بنانے والے چین کی گھنٹی بجانے کی آپ سے گزارش کر رہے ہیں اور اب بہت بیہار کی جہاں سب سے بڑے سرکاری اسپتالوں میں سے اندیرا گاندھی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ایک فارم پر ویواد ہو گیا ہے اس فارم کے کولم میں کرمچاریوں سے ورجنیٹی کے بارے جانکاری مانگی گئی ہے پٹنا کے بڑے سرکاری اسپتال اندیرا گاندھی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی آئی جی آئی ای 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 س مانگل پانڈے سامنے ABP نیوز نے جب یہ ماملہ اٹھایا تو انہوں نے کہا اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے کرنا کل کسان 4 4 4 8 4 4 00 00 00 पर missed call दे कर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं यह आप 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 को रखे आगे